اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گزت عالمی ادارہ صحت نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے خسرے کی موزی مرس کے خلاف دوبارہ سے ویکسینیشن شروع نہ کی تو گیارہ کروڑ ستر لاکھ بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے فلاحی ادارہ یونیسیف نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے فلاو پر قابو پانے کے لیے خسرے کی وبا سے متاثرہ چوبیس ممالک نے خسرے سے بچاؤ کے ویکسینیشن پروگرام مطل کر دیئے ہیں جبکہ مزید تیرہ ممالک میں خسرے کے ویکسینیشن پروگرامز میں کرونا وائرس کے باعث رکاوٹ درپیش ہے خسرے کی روک تھام کے لیے قوام متحدہ کے زیلی ادارہ ایم اینڈ آر آئی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ وبا کے دوران اور اس کے بعد خسرے سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے جاری رکھنا ضروری تھا لیکن حفاظتی ٹیکے لگانے کی سرگرمیوں کی معتلی سے ایک سو ستارہ میلین سے زائر بچے متاثر ہو سکتے ہیں ایم اینڈ آر آئی کا کہنا ہے کرونا وائرس سے عوام اور صحت کے کارکنوں کو بچانے کی ضرورت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کے پروگرامز پر مستقل توجہ نہ دی جائے بلکہ وبا کے دوران بھی مخلق امراض کے خلاف قوت مدافق پیدا کرنے والے پروگرامز جاری رکھنے چاہیے انہوں نے کہا خسرہ انتہائی متعدی بیماری ہے جس سے ہر سال تقریباً 20 ملین افراد اثر انداز ہوتے ہیں جن میں سے زیادہ تعداد 5 سال سے کام عمر بچوں کی ہوتی ہے ایک سستی اور آسانی سے دستیاب ویکسین کے باوجود حالیہ برسوں میں خسرے کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بچوں کو ویکسین پلانے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں بچوں کو ساتھ جان لیوہ بیماریوں ٹی بی، ہیپاٹائٹس، پولیو، تشننج، کالی، خانسی، خناک اور حسرے سے بچاؤ کے حفاظتی ٹی کے ان کی ویکسینیشن پر توجہ ضروری ہے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو حفاظتی ٹی کے لازمی لگوائیں دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ویکسینیشن پروگرام شروع کر رکھے تھے انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ ان پروگراموں کو بحال کریں تاکہ مزید انسانی زندگیوں کے زیادہ سے بچا جا سکے ناظرین آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچھکے